بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخیں اللہ کے لئے برود اور سلام محمد اور آل محمد کے لئے آج ہم سترہ رمضان المبارک کی مناسبت سے جنگِ بدر کا ذبر کریں گے آج کے دن یہ جنگ واقع ہوئی اور یہ جنگ مولا علی کے ہاتھوں پر فتح ہوئی جب کافروں نے مدی کے کافروں نے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا اس وقت رسول اللہ اپنا لشکر جو کہ تعداد میں تین سو تیرہ تھے اور یہ عجرت کا دوسرا سال تھا ابھی کوئی بھی جنگ نہیں تھی اب اللہ کا حکم آیا تھا کہ کافروں سے قتال کرو اس لئے دفاعی طور پر مدینے کی حفاظت کے لئے رسول اللہ مدینے سے باہر ڈک لیں وہ تقریباً ایک ہزار سے زیادہ تھے وہ تیاریوں کے ساتھ آئے تھے ان کے پاس دلواری تھی ان کے پاس گوڑے تھے ان کے پاس تیروں کمان تھے ان کے پاس نیدے تھے کھانے پینے کا سامان تھا کاندوں پر اپنے بوتوں کو اٹھائے ہوئے تھے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے اور بڑی دھومدام سے باجے بجاتے ہوئے میدان جنگ کی دروان وہ بڑھ رہے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ شہر مدینہ پر گئے اچانک حملہ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ کافر ہمارے شہر پر حملہ آورتوں ہم آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں اس لیے آپ اس مقام پر پہنچے جسے مقام بدر کہتے ہیں بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک قوان بنا ہوا تھا اور جس شخص نے وہ قوان رفاع عام کے لیے خدمت خلق کے لیے قدوایا تھا وہ شخص کا نام بدر تھا اور وہ بدر اس کی جگہ تھی اور وہ مشہور ہوئی اور بدر کا قوان اور میتانِ بدر اس لیے نام پڑھا اس جنگ کا جنگِ بدر اور قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ اس جنگ کا ذکر کیا ہے اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اپنے پیغمبر سے کہ ہم تمہاری مدد اور نصر کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجیں گے یہی پہلی جنگ تھی کافروں سے جس میں آسمان کے فرشتے بھی زمین پر اتر آئے تھے یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے گائے رہ کے یلغار نہیں ہوئی بلکہ منفردہ جنگ ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے چند افراد آئیں اور چند افراد اُدھر سے آئیں میدانِ جنگ میں کافروں کی طرف سے تین اشخاص برامت ہوئے جو تمام ہتھیاروں سے لیس تھے کمر میں تلواریں بھی تھی اور ان کے پاس نیزے بھی تھے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ محمد ہمارے مقابل میں اگر تمہارے پاس کوئی باہر ہوئے تو اس کو بھیجو آنے والے تین اشخاص تھے ایک کا نام قدبہ تھا ایک کا نام ولید تھا اور ایک کا نام شہبہ تھا قدبہ اور شہبہ آپس میں بھائی تھے اور یہ ہندہ کا قدبہ باپ تھا اور شہبہ جو تھا وہ مامو تھا ولید جو ہے وہ ہندہ کا مامو سر بھائی تھا چونکہ پورے لشکر کو لیٹ کر رہا تھا ابو سفیان اور ابو سفیان ہی کی وجہ سے یہ جنگ آغاز ہوئی تھی اور اس جنگ میں عرب کے بڑے بڑے رئیس جو کافروں میں تھے وہ سبائے تھے اس میں ابو جہل بھی جنگ میں شریک تھا جو رسول اللہ کا بہت بڑا دشمل مرتے دم تک رہا ہے جب تینوں آدمی ادھر سے برامت ہوئے تو ادھر سے دو تین نوچوان انسار میں سے بڑے ایک کا نام ماز تھا ایک کا نام موز تھا اور ایک کا نام آف تھا یہ تینوں بھائی تھے اور ان کی عمریں پچیس دیس اور بائیس کے قریب تھی نو عمر تھے تلواریں لے کر جی اب یہ بڑے اجازت لے کر رسول اللہ سے تو ادھر سے ادبا اور شہبان آواز دی محمد ہم ان لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتے اس لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں ہے ہم بڑے بڑے قبیلے کے لوگ ہیں ہم مکہ کے مشہور لوگ ہیں اس لیے تم اپنے خاندان کے افراد کو بھیجو جن کا شجرہ بھی موجود ہے جن کی پہچان بھی موجود ہے یہ سنتے ہی رسول اللہ نے ان تینوں جوانوں کو واپس بھلا لیا اور پھر آپ نے اپنے چچا ذات بھائی سگے چچا ذات بھائی اُبیدہ اپنے ہار اس اپنے اپت المتعلق سے کہا کہ بھائی آپ پڑھیں بھائی اُبیدہ آپ پڑھیں اور پھر اپنے چچا سے جنابِ حمزہ سے کہا حمزہ بنِ عبد المتعلق سے کہ چچا آپ پڑھیں اور پھر اشارہ کیا نوچمار حضرت علی کی طرف کہ جو ابھی تیس چوبیش سال کے جوان تھے اُن سے کہا کہ علی تم بڑھیں یہ علی ابن ابی تعلق تھے علی ابن ابی تعلق بنِ عبد المتعلق بنِ عبد المتعلق یہ شجرے والے لوگ تھے یہ بڑے قطبہ کے مقابل جنابِ حمزہ آئے اور ولید کے مقابل مولا علی آئے اور شہبہ کے مقابل کو بیتا آئے اور کھمسان کی جنگ شروع ہوئی تھی دونوں طرف سے تلواریں چل لہی تھیں جیسے کہ بجلیاں باطلوں میں جمک رہی ہو اور تڑپ رہی ہو اور دونوں طرف کے لشکر بغور اس جنگ کو دیکھ رہے تھے اس لئے حضرت علی نے فقر کیا تھا کہ کافروں کے مقابل سب سے پہلی تلوار میں نے اٹھا اور آپ نے اپنے مقابل کو سب سے پہلے قتل کیا ولید کو قتل کیا پہلے اس کے ہاتھ کو قتل کر دیا جس ساتھ میں تلوار تھی پھر اس کے بعد اس کو آپ نے قتل کر کے کھوڑے سے گھرا دیا اس کے بعد حضرت علی بڑے اور دیکھا کہ ادبہ اور جناب حمزہ میں جنگ جاری ہے اور ادبہ حضرت حمزہ کو زیر ڈھیں کر پا رہا ہے اور برابر سے مقابلہ ہو رہا ہے حضرت علی جناب حمزہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ چچا آپ اپنے سر کو بائیں طرف کریں جیسی جناب حمزہ نے اپنے سر کو جنبش دی حضرت علی نے تلوار اٹھا کر ادبہ کا سر کھوڑا دیا ادبہ کو بھی حضرت علی نے قتل کیا اس کے بعد حمزہ اور حضرت علی دونوں نے کہا کہ عبیدہ بہت زخمی ہو گئے ہیں اور ان کا ایک پیر قطع کر دیا گیا ہے اور خون بہت پیر آیا ہے دونوں ادھر بڑے اور حمزہ اور حضرت علی نے آگے بڑھ کر شہبہ کو بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد دونوں چچا بکیجوں نے عبیدہ کو گوٹ میں اٹھایا ایک طرف سے جناب حمزہ نے اسی طرف سے حضرت علی نے اور ان کے خیمے میں لے کر آئے جو رسول اللہ کا خیمہ تھا رسول اللہ حالان کے باہر میدان جنگ میں جنگ دیکھ رہے تھے لیکن جیسے ہی عبیدہ کو خیمے میں لائے گیا آپ فوراں خیمے کے اندر آئے اور عبیدہ کو مرحبہ کہا عبیدہ نے اس وقت کہا کاش آج ابو طالب ہوتے کہ جب نبوت کا پہلا روز تھا اور دعوتِ ذلشیرہ میں گفتگو ہو رہی تھی رسالت اور نبوت کی تو اس وقت ابو طالب نے یہ کہا تھا اے میرے بھتیجے محمد تم دیکھنا جب تم شہراؤں پر اعلان کرو گے قول اللہ علاقہ ہو گے تعویق کا اعلان کرو گے اگر تم پر حملہ ہو جائے گا تو ہماری اولاد ہمارے بھانجے بھتیجے بنی حاشم کے جوان تمہارے گرد اس طرح رہیں گے جیسے شما کے گرد پروانے ہوتے ہیں اور جیسے پروانے شما سے جلل کے گرد رہے ہوتے ہیں اس طرح تمہارے گرد لاشیں گریں گی لیکن تمہارا بال بھی کا نہیں ہوگا کوئی تم پر حملہ نہیں کرسکے گا اس صورتِ حال میں رسولِ خدا کی آنکھ میں آنسو آگئے اور آپ نے کہا اگردہ تم نے ہمارے چچابو تاریخ کا جس بار یاد دلا دیا کہ انہوں نے کس طرح ہماری مدد کی اور کس طرح اسلام کی ترقی میں انہوں نے حصہ لیا آج یہ بدر انہی کے نام ہے پھر بعد میں یہ جنگ فتح ہوئی تمام کافر بھاگ گئے مکہ کو واپس گئے ابو جہل بھی مارا گیا خودبہ شہبہ اور ولید جو بڑے سردار ان کے تھے وہ سب مارے گئے ظاہر کا کافروں میں صفِ ماتم بچ گئی روتے ہوئے پیرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور پھر قسمیں کھائیں کہ ہم بستر پہ نہیں لیٹیں گے ٹھنڈا پانی نہیں پینگے اچھا کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہم حمزہ کو علی کو اور محمد کو قتل رہیں گے یہ قسمِ کافروں نے کھائیں اس لئے بدر کے بعد بہت کی لڑائی ہوئی یہ انتقامی کارروائی تھی جس میں جنابِ حمزہ شہید ہوئے بدر کو اللہ نے قرآن میں یومِ فرقان کا یومِ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ آج کا وہ دن ہے کہ گفر ایک طرف ہو گیا اور امام